دوستو امید آپ کو ٹک ٹاک خیر سے ہوں گے ہم آپ کو اپنے متھل ٹچ چینل میں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آج ہم بات کریں گے کہ ٹک ٹوک کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کون سا جس سے ویڈیو وارل ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے ہمارے بھائی جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان کی ویڈیو پر ویوز نہیں آتے ٹک ٹوک کو ہر کوئی روئی نہ ہوتے۔ وہ کون سا طریقہ جس سے ہم جو صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے کیونکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہی ہمارے ٹک ٹاک جو اس کا جو سسٹم وہ ٹائپ ویڈیو وارل کرتا ہے تو ہم ویڈیوawayو کریں گے ہم صحیح طریقہ سے اپلوڈ نہیں کریں گے تو ہمارے ویڈیو وارل نہیں ہوتے۔ کون____ طریقے سے ہم جو ہے صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اپنے ٹک ٹاک کو اپن کرتا ہوں یہاں سے آئے پا دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک اپن ہو گیا ہے اور نیچے ہمیں کیا کرنا یہاں سے ایک نشان آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں ویڈیو اپلوڈ کا ایک نشان آئیکن ہے تو ہم اس پر کلک کروں گا یہاں سے ہم ویڈیو اپلوڈ میں آگے ہیں پہ کیا کرنا ہے میں یہاں سے ویڈیو پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے میں جو ہے مولانا تارک جمیل کا ویڈیو کو ٹک کرتا ہوں اس کو یہاں سے اس کے بعد یہاں سے کیا کریں گے نیسٹ پر کلک کریں گے ہم نیسٹ کے بعد یہاں سے پھر ہم نیسٹ پر کلک کریں گے تو ہمارا اصل کام یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہاں سے جو ہمیں اگر ویڈیو کلک کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں ہیڈیو ڈالنے ہوگی یہاں سے تو یہاں سے میں ہیڈیو ڈالتا ہوں فور یو اس کے بعد پھر ہیڈیو ڈال دیتا ہوں فور یو پیج تو یہاں سے پھر ہیڈیو ڈال دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں سے پھر میں حجہ ٹیک ڈال دیتا ہوں۔ مرنہ۔ تارک جمیل صاحب پھر میں حجہ ٹیک ڈال دیتا ہوں یہاں سے۔ اس طرح سے جو میں حجہ ٹیک ڈالوں گا اس کے بعد یہاں سے ہمارا várias کام یہاں سے ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے کیا کریں گے پوسٹ پر کریں گے میں پوسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں سے پوسٹ پر کریں گے کلک یہاں سے پوسٹ پر کلک کریں گے تو ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا چند سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہو گیا ہے ہمارے پاس جو ہے ویڈیو وہ اپلوڈ ہو گیا ہے پوسٹ ہو گیا ہے ابھی چند سیکنڈ بے بعد انشاءاللہ یہ ویڈیو ریویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس طرح سے ریویوز لائے جاتے ہیں امید ہے ہمارا ویڈیو پسند آیا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست کو ساتھ سیدھ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں تیکیو فر واشنگ اللہ حافظ